بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 11 ہیڈ اینڈ تھرمو ڈائنیمکس تو اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ٹرمز جیسے کہ ہیڈ کیا چیز ہے ٹمپریچر کیا ہے تھرمو ڈائنیمکس کیا ہے ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہیڈ بیسیکلی انرجی کی ایک فارم ہے جو کہ فلو کرتی ہے کسی خوٹر بارڈی سے کسی خوٹر بارڈی کی طرف اس کے ساتھ اگر ٹمپریچر کو دیکھا جائے تو ٹمپریچر ایک بالکل الادہ چیز ہے اس کو ہم ہیڈ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے یعنی کہ ٹمپریچر کسی بھی بارڈی کی ہارڈنس کے یا خوڑنس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ اس ٹائم پہ بارڈی گرم ہے یا اس ٹائم پہ بارڈی تھنڈی ہے بس اس چیز کے بارے میں انفارم کرے گا ادھر وائز اور ٹمپریچر ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دے گا جیسے کہ ہیٹ ہیٹ کو ابھی ہم نے دیکھا اس کی سمپل ایکزمپل لیتے ہیں کہ جیسے آپ کسی برطن کے اندر پانی کو بوائل کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ اس برطن کو یا پانی کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ برطن یا پانی آپ کو گرم محسوس ہوگا ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر اس وقت ہائی ہے اور ہیٹ بھی اس وقت ان دونوں چیزوں میں زیادہ ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ اب سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر کام ہے تو جو ہیٹ ہے اندی فارم آف انرجی وہ اس پانی سے یا اس برطن سے ٹریول کرنا یا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی سراؤنڈنگ کی اندر اور آپ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے اسی برطن کو یا اسی پانی کو اگر ہاتھ لگائیں تو اب آپ کو ٹمپریچر کام فیل ہوگا تو ٹمپریچر نے تو جسٹ ہمیں بتایا کسی چیز کے ہارٹ ہونے کے بارے میں کسی چیز کے کولڈ ہونے کے بارے میں لیکن انرجی جو ہیٹ تھی ہیٹ کا ایک مکمل پراسس ہوا کہ پہلے ہم نے ہیٹ پروائیڈ کی تو پانی گرم ہو گیا پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی رہی اس پانی میں سے اس سراؤننگ میں اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہیٹ ٹرانسفر ہونے سے ٹمپریچر کام ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہیٹ ہے وہ فلو کر سکتی ہے کسی ہارٹر باڈی سے کسی کولڈر باڈی کی طرف اور اس کی وجہ سے ٹمپریچر ڈیفرنس پروڈیوس ہوتا ہے جبکہ ٹمپریچر ہے جو یہ جسٹ ہمیں کسی باڈی کی ہارٹنس یا کولڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے لیے سٹیٹمنٹ بھی لکھی کہ ہیٹ بیسیکلی کوانٹٹی آف انرجی فلو فرام ون اوبجیکٹ ٹو این ایڈر بکاوز اف ڈیفرنس ٹمپریچر ٹھیک ہے ٹمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے وہ فلو کرتی ہے ایک چیز اور اگر ٹمپریچر ڈیفرنس لائن نہیں کرتا لیے ٹمپریچر ڈیفرنس لازمی ہے پھر دوسری چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹمپریچر کو ڈیگری آف ہارڈنس اور کولڈنس آف باڈی ایڈیز میئر آف دی ایورج کائنیٹک انرجی آف مالیکیول آف دو چیزیں ہیں ایک تو ٹمپریچر ہمیں کسی باڈی کے ہارڈنس یا کولڈنس کے بارے میں بتائے گا دوسری چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ اسی ٹمپریچر کی وجہ سے ہم مالیکیول کی کائنیٹک انرجی کو یا کسی بھی باڈی کی یا گیس کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے مالیکیول کی اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو پروف بھی کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ٹمپریچر ہے وہ ایورج کائنیٹک انرجی آف مالیکیول کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں یا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ایورج کائنیٹک انرجی آف مالیکیول کے ڈائریکٹ لی پرپورشنل ہوتا ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارے پاس تھرمو ڈائنیمکس تھرمو ڈائنیمکس بیسیکلی برانچ آف فیزکس ہے جو کہ ڈیل آوٹپوٹ میں کچھ پرفارمنس بھی دیتی یا آوٹپوٹ میں ہمیں کچھ ورک دن کر کے دیتی ہے جیسے ہم ایک سیمپل ایکزیمپل لیتے ہیں کہ جب ہم کوئی الیکٹریکل انرجی کسی فین کو پروائیڈ کرتے ہیں تو فین جب روٹیٹ کرتے تو اس سے ہمیں ہوا ملتی ہے ان دی سنس اف مکینکل انرجی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے الیکٹریکل انرجی لی اور اس سے مکینکل انرجی پروڈیوس کروا دی بلکل اسی طرح اگر ہم ایک اس طریقی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم الیکٹریکل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں آوٹپوٹ میں وہ ہمیں ہیٹ انرجی پروائیڈ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کپڑے پریس کر رہے ہیں یا اسی طرح سے ہم گیزر کی بائلر کی اگزمپل لے لیتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح سے الیکٹریکل ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں آوٹپوٹ میں وہ ہمیں ہارٹ وارٹر پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے انرجی کی جو ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر چینج ہونا اس کو ہم نام دیتے ہیں تھرمو ڈائنیمکس کا اس کے ساتھ ہم ایک اور اگزمپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے گاڑیوں کے اندر جو ہم فیول ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکل ایک کیمیکل انرجی کے طور پر اس فیول کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کی وجہ سے جب گاڑییں چلتی ہیں تو وہ بھی مکینیکل انرجی کے اندر آتا ہے تو اس طرح سے بے شمار ڈیلی لائفز کے اندر ہمارے پاس اگزمپل ہیں جن کو ہم تھرمو ڈائنیمکس کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنا فرس جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کائنیٹک تھیری آف گیسیز ایفیسی لیول کے اوپر ہم جسٹ کائنیٹک لیے اس کو سٹیڈی کریں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹ ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں گیسیز کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی یا کائنیٹک تھیری کے طور پہ آپ کسی کنٹینر کے اندر جو گیس فیل کرتے ہیں گیس کا پھر کچھ سوری فائنیٹ والیم یعنی کہ آپ کے پاس اگر یہاں پہ کوئی ہم ایک کنٹینر بنا لیتے ہیں اس کنٹینر کے اندر آپ کے پاس این نمبر آف مالیکیول جو موجود ہیں تو اگر ہم اس سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس سیکنڈ سٹیٹمنٹ کے مطابق سائز آف مالیکیول اب اگر فرض کر لیں یہ آپ کے پاس ایک مالیکیول ہے اگر ایک یہ مالیکیول ہے اور دوسرا مالیکیول یہ ہے تو ان کے درمیان دیکھیں یہ سپریشن ہے جو اس کا دیسٹینس زیادہ ہے اس کمپیر ٹو سائز آف مالیکیول دوسرا پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھ رکھ اب مالیکیول گیس کے مالیکیول دونوں مالیکیول اپنی ڈائریکشن کو چینج کر کسی اور ڈائریکشن میں موو کرنا سٹارٹ کر دیتے اسی طرح پوائنٹ ہے اس کا مالیکیول اگر مالیکیول کی وال کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ان کی جو مالیکیول ہوگی اس کو ہم کریں گے پرفیکٹ لی الاسٹک اب یہ پرفیکٹ لی الاسٹک کا کیا مطلب ہے ہم اس کو پرفیکٹ لی الاسٹک ہی کیوں رکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پرفیکٹ لی الاسٹک کی بات کرتے ہیں تو ہم اس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیل گیس کی اب آئیڈیل گیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو مالیکیولز آپس میں ٹکراتے ہیں یا وہ دیوار کنٹینر کی دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اپنا مومنٹم وہ لوز نہیں کریں گے نہ ہی اپنی انرجی لوز کریں گے وہ سیم رکھیں گے اپنی انرجی جو ان کے پاس کلوین سے پہلے تھی ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ٹوٹل مومنٹم بیفور دا کلوین اور آفٹر دا کلوین وہ کنزر رہے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم پرفیکٹ الاسٹک کے بجائے اگر ہم ریال گیسیز کا کیس لے لیتے ہیں تو ریال گیسیز میں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں جو مالیکیولز کی آپس میں کلوین ہوگی یا وال کنٹینر کے ساتھ کلوین ہوگی تو پھر وہ مومنٹم سیم نہیں رہے گا کلوین کے بعد مومنٹم کی ویلیو کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پرفیکٹ الاسٹک کی جو ٹرم ہے وہ اس لیے یوز کی گئی ہے کہ ہم یہاں پہ یوز کریں گ آئیڈیل گیس کو تو آپ کو بتا ہے کہ آئیڈیل گیس کے اندر کوئی چینج پروڈیوس نہیں ہوتا مالیکیول ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے ضرور ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ مالیکیول ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہیں کریں گے فورس یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جو گیس کے مالیکیول ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر فورس آف اٹریکشن یا ایگزرٹ نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں گے تو اس کو کچھ اپنی فورس پروائیڈ ضرور کریں گے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں ہم اس کی کلکولیشن کی طرف اب نیکس کام ہم نے پریشر آف گیس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کا گیس کے مالیکیول کی کائنیٹ انرجی ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یا سیمپلی میں یہاں پہ ایک ترم لکھ دیتا ہوں اس میں پروف کیا چیز کرنی ہے پریشر پرپورشنل ہوتا ہے ایوریج کائنیٹ انرجی آف مالیکیول کے یہ چیز ہم نے پروف کرنی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو پریشر ہے وہ ایوریج کائنیٹ انرجی کے پروپورشنل آتا ہے اب پریشر آف گیس کے لیے ہم نے ایک ترم لکھی کہ پریشر اگزرٹیڈ بائی گیس مالیکیول مومنٹم ٹرانسفرڈ ٹو دی وال آف کنٹینر پر سیکنڈ پر یونٹ ایریا دیو ٹو کانٹینیو اس گلوین اچھا اب اس میں ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ جب گیس کے مالیکیول کنٹینر کی وال کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس وال کے ایریا کے اوپر وہ اپنا مومنٹم ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے کہ جب یہ مالیکیول ٹکرائیں گے اس دیوار کے ساتھ اور اپنا مومنٹم اس دیوار کو دیں گے تو وہ ہی دیوار دوبارہ سے فورس لگا کے انہی مالیکیول کو اتنے ہی مومنٹم کے ساتھ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر موف کروا دے گی تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انیشل مومنٹم کی مومنٹم ہمارے پاس ہوتا ہے پی ایس ایکول ٹو ایم وی لیکن یہاں پہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں پی آئی ایس ایکول ٹو ایم آئی ایکس ٹھیک ہے انیشل مومنٹم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو آئی انٹو ایکس کے ساتھ انیشل مومنٹم اور یہاں پہ ہم اس کو فائنل مومنٹم کے سینس میں لکھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس یہ کوئی ایک میس تھا آپ کے پاس کوئی ایک مالیکیول تھا اس کا کچھ میس ایم ہے جو کہ یہاں سے موو کرتا ہے اور اس کنٹینر کی یہ جو فیس ہے اس کنٹینر کا اے بی سی اور ڈی اس فیس کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے ٹکرانے کے بعد یہ جو فیس ہے کنٹینر کا یہ اسی مالیکیول پہ دوبارہ سے فورس اگزرٹ کرے گا اور اس کو اپوزٹ ڈیریکشن میں موو کروا دے گا ہم دیکھتے ہیں کہ چینجین مومنٹم کتنے ہیں چینجین مومنٹم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے ہم لکھیں گے فائنل مومنٹم مائنس انیشل مومنٹم اب فائنل مومنٹم ہمارا جو آ رہا ہے مائنس وی وان ایکس سوری مائنس وی آئی ایکس اب یہ مائنس وی آئی ایکس کیوں آیا ہے کیونکہ انیشل مومنٹم تھا جو وہ اس ڈیریکشن میں موو کر رہا تھا اور جو فائنل مومنٹم تھا اس کی ڈیریکشن پہلے والی ڈیریکشن سے اپوزٹ تھی اس لئے ہم نے ساتھ میں مائنس کا سائن یوز کیا اب یہاں پہ ہمارے پاس پی ایف کی ویلیو ہم نے لکھنی ہے ساتھ میں مائنس کا سائن ٹھیک ہے یہ جو فارمولے میں مائنس ہے اور پھر ہم نے جو انیشل مومنٹم ہے اس کی ویلیو کو پٹ کر دینا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مالیکیول اگر اس فیس سے موو کرتا ہوا اس فیس پہ ٹکراتا ہے اور اس فیس سے دوبارہ اس فیس کے اوپر واپس آگے ٹکراتا ہے تو وہ کتنا ڈسٹینس ٹریول کرے گا اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس کے لئے سمپل ہم ڈسٹینس کی ایکویشن لکھتے ہیں س is equal to vt اور ڈیل ٹی is equal to s over v اب یہ جو s ہے آپ کے پاس ڈسٹینس یہ ڈسٹینس آپ کے پاس کتنا بنے گا 2L because کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو length ہے L ہم اس کو consider کر رہے ہیں جو کہ مالیکیول جاتے ہوئے L length travel کرے گا اور پھر واپس آتے ہوئے دوبارہ سے L length cover کرے گا تو ہم اس کو 2L over v1x کے ساتھ لکھ دیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس time کے لئے بھی ایک فارمولہ بن جائے گا جس کو ہم equation number 2 کا نام دے رہے ہیں next اس کے بعد the rate of change of momentum کی اب ہم بات کریں پہلے ہم نے simple momentum find out کیا اب اس کو اگر ہم اسی momentum کو time سے divide کروا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے rate of change of momentum ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ہم اگر solve کروائیں تو یہ 2,2 سے cancel ہو جائے گا v1x اوپر جا کے multiply ہو کے یہ آپ کے پاس equation بنے گی minus m vix square over L1 ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم نے دوبارہ سے equation لکھی del p over del t is equal to minus m vix square over L پھر ہم نے کیا کیا کہ اس del p over del t کو ہم نے لکھ دیا f1x اب یہ f کہاں سے آ گیا یہ force کہاں سے آ گئی اب دیکھیں ہم نے chapter number 4 کے اندر یہ چیز پڑی تھی کہ جو ہمارے پاس change in momentum ہوتا ہے وہ basically equal ہوتا ہے f multiply del t کے ٹھیک ہے یہ ایک proof ہے chapter number 4 کے اندر چھوٹا سا proof ہے تو اسی میں اگر ہم force کو یہی پہ رہنے دیں اور اس time کو یہاں پہ divide کروا دیں تو ہمارے پاس وہ basically force بنتی ہے اب یہ force اگر ہم container کے اندر دیکھیں کون سی force ہے کہ جب یہ مالیکیول جا کے ٹکرائے گا اس container کی wall کے ساتھ تو اس container کی wall پہ وہ force لگائے گا اور پھر container کی wall اس مالیکیول پہ force لگا کے اس کو واپس بیجے گی ٹھیک ہے اب جس force کے ساتھ مالیکیول move کر کے جا رہا تھا اگر ہم اس کو لکھتے ہیں fix is equal to دوسری طرف سے پھر جو container کی wall نے اس مالیکیول کے اوپر force لگائی اس کو ہم لکھ لیتے ہیں minus vix square over l جیسی یہ ہمارے پاس اوپر equation آئی اسی کو ہم نے لکھ لیا لیکن اس کے ساتھ کیا آئے گا minus کا sign آئے گا چلے میں اس کو تھوڑا سا اور easy کر دیتا ہوں اس sense میں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایسے لکھ لیں کہ f مالیکیول is equal to f wall یعنی کہ جو force مالیکیول نے لگائی is equal to جو فورس wall کی طرف سے لگائی جائے گی لیکن ساتھ میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ just minus کا sign آ جائے گا direction change ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ minus sign آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے وہی minus sign یہیں پہ لگا دیا اور جو force کی equation ہمارے پاس آئی تھی اس کے لیے ہم نے یہ value وہیں پہ insert کر دی اب یہ minus minus اس کو پلس کر دے گا اور f1x is equal to mv1x square over l آ جائے گا اب یہاں پہ یہ f1x کیا چیز ہے f1x کوئی ایک مالیکیول جب جا کے ٹکراتا ہے wall of container کے ساتھ اس time پہ جو force exert ہوتی ہے اس کو ہم f1x کا نام دیتے ہیں اسی طرح جب کوئی دوسرا مالیکیول جا کے ٹکرائے گا تیسرا مالیکیول n number of مالیکیول ٹکرائیں گے تو اس کے لیے further ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی دوسرے مالیکیول کے لیے ہم لکھیں گے f2x is equal to mv2 over l پھر اسی طرح کسی تیسرے مالیکیول کے لیے mv2 3x over l up to so on n number of مالیکیول کے لیے fnx is equal to mvnx square over l اچھا یہ جو ساتھ میں x میں لکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہم نے container بنایا تھا ایک cube type کا اس کے just x axis کے اوپر ابھی ہم motion consider کر رہے ہیں اس کے y اور z axis کو ابھی ہم discuss نہیں کر رہے ہیں because کہ ہم نے starting میں دیکھا کہ ہم ideal gas کا case لے رہے ہیں تو جو مالیکیول کا behavior x axis کے اندر ہوگا وہ ہی sam y اور z کے اندر بھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ just x axis کے اوپر ہر چیز کو find out کر کے پھر اسی کو implement کر دیں گے y اور z axis کے اندر اچھا اب ہم نے net force find کرنی ہے کہ سارے مالیکیول جب ایک ہی time پہ جا کے دیوار سے ٹکرائیں گے تو اس time پہ جو force exert ہوگی wall کے اوپر وہ total کتنی ہوگی fx is equal to f1x plus f2x up to swan fnx اس کے لئے ہم نے یہ ساری value لکھتی دوبارہ سے یہاں سے m over l کو ہم کامل لے لیتے ہیں اور اس equation کو آگے فردر لکھ دیتے ہیں اچھا اب ہم دوبارہ سے آتے ہیں pressure equation کے اوپر as pressure exert on unit area اچھا اب اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ unit area کیا چیز ہے ابھی جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ container کی wall کو اگر ہم consider کریں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایک phase تھا ہمارے پاس اب یہ یہاں پہ دو length لائی کر رہی ہیں ایک یہ length اور ایک یہ length ٹھیک ہے تو جب دو length کا square یا دو length کا جو product ہوتا ہے وہ else square کے ایک والات ہے جس کو ہم area کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو مالی کی علاقہ اس phase کے اوپر ٹکر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس container کے کسی ایک area کے اوپر ٹکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے یہ چیز لکھی کہ pressure is equal to force per unit area force جو total force ہے بکاس کے سارے مالیکی جا کے ٹکر آ رہے ہیں over L square تو یہاں پہ ہم اس کو ml p is equal to ml into جو force کی value ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اور ساتھ میں یہ جو L square ہے اس کو formula لکھا force per unit area force کی جگہ آپ نے f of x لکھا area کی جگہ L square لکھا یہ جو پوری term آپ نے یہاں تک لکھنی ہے یہ آئے گی value f of x کی جو ابھی آپ نے find کی ہے اور اس کو فردر آپ نے کیا کرنا ہے divide کر دینا کس کے ساتھ L square کے ساتھ اچھا اب فردر جب ہم اس کو آگے find کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا p x is equal to m into L cube دیکھیں یہ جو L square ہے یہ اس L سے multiply ہوگا تو کیا بن جائے گا L cube into vix square پلس یہ آگے term اسی طرح سے آ جائے گی اب دیکھیں کہ m over L square sorry L cube L cube basically ہوتا ہے volume کے لئے تو اگر ہم اس کو next دیکھیں کہ mass of n molecule is equal to m n چلیں اس کو بھی میں ایک step بعد آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم آ جاتے ہیں density پہ density کا اگر فارمولہ ہم لکھیں وہ ہوتا ہے rho is equal to mass per unit volume mass ہم نے لکھ دیا volume کو ہم L cube کے ساتھ represent کر رہے ہیں یہ n کہاں سے آیا یہ n یہاں پہ show کر رہا ہے n number of molecules کو یہ جو آپ کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ mass of n molecule is equal to m n ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے density کا فارمولہ لکھا m over L cube اور ساتھ میں یہ n لکھ دیں گے تو اگر ہم اس m over L cube کی جگہ نہیں کوئی value put کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس m over L cube کو یہی پہ رکھیں گے اس n کو divide کروا دیں گے یہاں پہ اب ہم یہاں پہ جو m L cube لکھا ہویا اس کی جگہ row over n کو put کر دیں گے تو آپ کی equation بنے گی p x is equal to row over n into یہ جو آپ کی velocity کی value آ رہی تھی اب آپ نے n کو یہاں پہ divide کر دینا ہے اور یہ جو پوری term آپ کی بنے گی اس کو ہم parenthesis میں لکھیں گے v x square اور اس کو ہم average kinetic energy کا نام دیں گے ابھی ہم اس کو kinetic energy بنائیں گے ابھی جسٹ ہم اس کو average velocity کا نام دے سکتے ہیں average velocity in x axis جتنے بھی molecules تھے اس gas کے ان کی x axis کے اندر جو average velocity ہے اس کو ہم اس طرح سے represent کریں گے اچھا اسی طرح سے پھر y axis کے اندر بھی اسی طرح کی velocity آئے گی اس کے لئے pressure py لکھیں گے z axis کے اندر اسی طرح سے velocity آئے گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تینوں velocities کا جو magnitude ہے وہ سیم ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں vx square is equal to vy square is equal to vz square from vector addition vector addition کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم ایسا لکھیں گے کہ جیسے آپ دیکھیں vx square کے ایکول کیا ہے vy ہم vy کی جگہ vx square لکھ سکتے ہیں اسی طرح vz square بھی vx square کے ہی ایکول ہے تو vz کی بھی جگہ اب یہاں سے اگر ہمیں vx square کی value find out کرنی ہے تو ہم اس کو vx square کو یہی پہ رکھتے ہیں اس 3 کو divide کروا دیتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ایک equation بن جائے گی vx square is equal to 1 over 3 into v square اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس v square والی جو value ہے اس کو equation 4 میں put کریں گے اب جب equation 4 کے اندر اس کو put کریں گے تو ہمارے پاس px is equal to rho 1 over 3 into v square آ جائے گا اور rho over 3 rho 1 سے multiply ہی ہوگے rho over 3 into v square اور px is equal to 1 over 3 rho into v square اس v square کو ہم average velocity کا نام دیں گے اب ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں average kinetic energy اسی velocity کو ہم convert کرنا چاہتے ہیں average kinetic energy کے اندر تو ہم کیا کریں گے دوبارہ سے density کی جو term ابھی ہم نے previous دیکھی rho is equal to mn over v ہم اس density کی جگہ اس کو replace کر دیں گے یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ اگر میں اس m کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں v square کے ساتھ تو ہماری term بنے گی p is equal to n 1 سے multiply ہی ہوگا n over 3 v into mv square اچھا اب دیکھیں mv square تو آگیا تو kinetic energy بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ 1 over 2 کی ضرورت ہے کیونکہ kinetic energy کا جو فارمولہ وہ کس کے equal ہوتا ہے 1 over 2 into mv square تو اگر میں 2 سے اس equation کو multiply اور divide کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس equation کچھ ایسے بن جائے گی p is equal to 2 n over 3 v into 1 over 2 into mv square اب دیکھیں اس mv square کو میں kinetic energy کہہ سکتا ہوں اور یہ جو n over v ہے اس کو ہم n not لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس ایک constant بن جائے گا because volume بھی آپ کے پاس سیم رہے گا یہ بھی constant رہے گا اور جو number of molecules وہ بھی آپ کے پاس change نہیں ہوں گے 2 over 3 into n not یہ complete constant بن گیا 2 over 3 تو already constant ہے n not کو بھی ہم constant consider کر رہے ہیں تو p is equal to constant into kinetic energy average kinetic energy تو اس کو ہم پھر لکھ سکتے ہیں p proportional to average kinetic energy جو ابھی ہم نے start میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ چیز ہم نے proof کرنی ہے pressure of gases کے اندر کہ جو pressure ہے وہ gas کی average kinetic energy کے directly proportional ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم pressure بڑھائیں گے تو gas کے molecule کی average kinetic energy وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس kinetic energy کو simple kinetic energy یا کسی ایک molecule کی kinetic energy نہیں consider کریں گے بلکہ اس whole gas کے جتنے بھی molecules ہیں ان کی جو kinetic energy ہے اس کے بعد ساتھ ہی interpretation of temperature کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم سے پوچھی جا سکتی ہے mcqs کے طور پہ یہ اپنے value یاد کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ avogadros number کو لکھ رہے ہیں because کہ ہمارے پاس یہ small n ہے equal to n is equal to n over na avogadros number یہ n total number of molecules are represent کرتا اور ان divide کرواتے avogadros number k کی شکل میں جس کو ہم نام دیتے ہیں bolt man constant کا اس k کو bolt man constant کا نام دیتے ہیں تو اس value جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس 1.38 multiply 10 to raise power minus 23 جول per kelvin equal होتی ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے mcqs کے لیے important ہے اب ہم یہاں سے ہماری 8 اور 9 ہیں ان دونوں کو اگر ہم compare کر لیں تو ان دونوں equations کو ہم compare کر سکتے ہیں جیسے comparing equation 8 9 یہ equation 8 تھی اور یہ 9 یہاں پہ تھا ہمارے پاس PV اس کے ساتھ یہاں پہ بھی ہمارے پاس پی ہے تو اس equation کو میں اگر اس طرح سے لکھ دوں پی اور یہ جو و divide ہو رہا ہے اس کو اگر اس سائیڈ پہ میں multiply کر دوں is equal to 2 over 3 n into average kinetic energy ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ PV اور یہ PV دونوں equal ہوگے ہم نے کیا کہ اس equation کو ہم compare کیا تو n kt is equal to 2 over 3 and 1 over 2 into mv square kv آگیا اب ہم temperature کو یہ پہ رکھیں n دونوں سائیڈ سے cancel ہو جائے گا اور k کو divide کروا دے تو ہمارے پاس value آئے g t proportional to average kinetic energy یہ آپ کے پاس kinetic energy اور 2 over 3 k constant ہے ٹھیک تو ہم کیا کریں گے کہ اس constant کو proportional میں لائیں گے تو t proportional to kinetic energy جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو pressure ہے وہ تھا average kinetic energy کے proportional اسی طرح ہمارے پاس temperature ہے وہ بھی average kinetic energy کے proportional مطلب temperature بڑھانے سے average kinetic energy system کی بڑھ جاتی اسی کے ساتھ وائل اور چالز کو بھی اس نے discuss کی ہے یہ آپ کو شارڈ question میں پوچھ سکتا تو اس کے لئے آپ نے دو terms یاد رکھنی ہے آپ وائل اور چالز کو آسانی سے attempt کر سکتے وائل میں بسی کی لئے energy constant it's mean کے right hand side ساری constant آگی pv is equal to constant یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں p proportional to 1 over v اس کو نام دیتے ہیں boil is اگر چالز لا کو دیکھیں تو چالز لا میں بھی اس طرح لکھتے ہیں اس equation کو use وی کو multiply کر دیں پی 1 over 2 m square اب یہاں پہ یہ چیز ساری constant ہو جائے گی 2 over 3 n to already constant تھا pressure کو ہم نے رکھا ہی constant ہے تو velocity sorry volume proportional to kinetic energy ٹھیک ہے اب ہی ہم نے دیکھا تھا کہ kinetic energy وہ basically کس کے temperature کے تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں volume ہے جو وہ proportional ہوگا کس temperature یعنی کہ جب temperature بڑھاؤ گے تو آپ کا volume بڑھ جائے گا thus volume is directly proportional to absolute temperature if volume kept constant is known as charge law تو student یہ ایک important question ہے آپ کا pressure of gas یہ ایک important آپ کی derivation ہے دو تین دفعہ اس کو solve کریں ٹھیک ہے اور بہت آسان ہے تو hope سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر کے ساتھ جلدی آزر ہوں گے اللہ حافظ